let me show you the bedroom how spacious this is بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کی میری ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ یو ای میں انویسمنٹ کریں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ کس جگہ پہ انویسٹ کریں پھر آپ پروپٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا پیمنٹ پلین دیکھ لیں آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کتنی کرنی ہے سیکنڈ تھرڈ فور اور جب ہنڈ آور ہوگا تو ففٹی پرسنٹ آپ نے کس طرح سے دینا ہے یہ تو میں نے ایک اگزیمپل دیئے بہت ساری اس طرح کے پیمنٹ پلین ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپارٹمنٹ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ ہے جی ہمارے پاس ون بیڈروم ہال اس کی آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ انٹر ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو اپن کچن ملے گا جو اس خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ فور چیئر کی ڈائنل ٹیبل بھی رکھی ہے آرام سے آپ کوکنگ کر سکتے ہیں اور کھاپی بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ جی فل سائز کے میرر بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس کے ساتھ جی یہاں پہ چھوٹا سا ایک ڈائنل ٹروم بنا ہوئے سوفے بھی رکھے ہوئے اور ٹی وی رکھے ہوئے اور یہ آگیا ہے جی اس کا واش روم اب واش روم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سب کچھ بہترین طریقے سے سیٹ اپ کیا ہوئے اور واش روم کے ساتھ ہی آ جاتا ہے جی چھوٹا سا لانڈری روم بھی اس کے ساتھ جی یہ ہے پورا ہمارا یعنی کہ ڈائنل ٹروم بھی ہو گیا اور اپن کچن بھی ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی بیڈروم کی طرف یہ ہے اس کا بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماسٹر بیڈروم ہے کورٹ اس کے اندر اورڑی فکس ہیں بیٹھ ہے ڈریسنگ ٹیبل اور بہت ہی بڑی وینڈو جہاں سے آپ باہر کا فل ویو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین ماشاءاللہ سے یہ بنایا گیا اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں ہم سیکنڈ اپارٹمنٹ کی طرف اب یہ بھی ہے جی ہمارے پاس ون بیڈروم ہال سب سے پہلے انٹر ہوتی ہیں آپ اس کا آپن کچن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کم جگہ پہ بہت اچھی جگہ پہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو بہت ہی حسین لگ رہی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کچن ہے اور کچن کے ساتھ ہی فورچر کی ڈائنل ٹیبل رکھی ہوئے اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹا سا ڈائنگ روم نائے ہوئے سوفی رکھی ہوئے ٹیبل ہے اور ساتھ ایک بڑا سا ٹی وی ہے وال پہ اور یہ ہے جی اس کا فل لگ ساتھ ہی اس کا بیڈروم ہے واش روم ہے اور لانڈری روم ہے اچھا اس کا جو واش روم ہے اس کے ٹو ڈورز ہیں آپ ہال سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیڈروم سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں بیڈروم کی طرف یہ ہے جی اس کا بیڈروم بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا خاصہ فل ماسٹر بیڈروم ہے یہاں پہ ٹی وی لگی ہوئے ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کے ساتھ یہ ایک بڑی سی ونڈو ہے اور یہاں پہ بیڈ ہے بہت ہی خوبصورت آپ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ واش روم بناوا ہے یہ جی واش روم کا ڈور ہے اور واش روم بھی اس کا کافی بڑا ہے اس کے ٹو ڈورز جیسے میں نے پہلی پہ بتایا ایک جو ہے وہ بیڈروم کے اندر سے ہیں اور یہ والا ڈور جو آتا ہے وہ باہر کی طرف جاتا ہے یعنی کہ آپ دو جگہ سے یہ واش روم کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹی سی جگہ پہ ان لوگوں نے اتنی اچھی طریقے سے سیٹ اپ کیا ہوئے کہ بہت ہی بہترین لگ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے جس کی فل لک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو تھا جی یہ تھا لانڈری روم آپ کپڑے دو سکتے ہیں آئرن کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں اور اس کی فل لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کتنے خوبصورت اپارٹمنٹ دکھا تو دیئے لیکن اب ان کو لیا کیسے جائے انویسمنٹ کیسے کی جائے تو اب میں آپ کے ساتھ ایک اور اپارٹمنٹ شیئر کرتی ہوں آپ دیکھیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے بات کرتی ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ چیز پٹھا دیں کہ یوئی سے زیادہ سیف جگہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملنی عورت کو جتنا تحافظ یوئی میں ملتا ہے شاید کہ پوری دنیا میں کسی اور جگہ پر ملے انویسمنٹ کرنے کے لیے دوبئی سے اچھی جگہ اور کوئی بھی نہیں ملنے والی آپ کو یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں یہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کی جان مال عزت سب کچھ محفوظ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ انویسمنٹ کریں گے آنے والے دو سالوں میں یا پانچ سالوں میں وہ آپ کو ڈبل ہی ملنے والے ہیں اس کے نسبت اگر آپ شارجہ یا اجمان میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ جو چیز آپ نے اگر کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی ویلاج سے آج نے تین سال یا پانچ سال پہلے لیا تھا اس کی قیمت ہاف فائز سے بھی کام ہوگی ہے اس کی نسبت اگر آپ دوبئی میں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آنے والے سالوں میں یہ ڈبل ہی آپ کو پرائیس ملے گی اس سے یعنی کہ ڈبل ہی آپ حصول کریں گے ایک تو اس کا رنٹ آبوی آپ کو بہت اچھا ملے گا دوسرا یہ کہ آنے والے سالوں میں بہت اچھا پروفٹ بھی آپ کو ملنے والا ہے اس لیے اگر آپ دوبئی میں انویسمنٹ کرنے ہیں تو اس کے آپ کو بہت سارے فائدہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ ہے یہ بھی ہے کہ اگر آپ دوبئی میں کوئی بھی پروپٹی لیتے ہیں وہ اگر ملین میں ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو دس سال کا گولڈن ویزا ملتا ہے تو دس سال تو کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے جب آپ کا یہ ویزا ختم ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ دس سال کا ویزا لگا سکتے ہیں تو دس سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے سکون سے آپ اپنی زندگی یہاں پر گزار سکتے ہیں کوئی بہت سارے اسی طرح پروپٹی ڈیلر مل سکتے ہیں جو ریل سٹیٹ میں کام کرتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کی مثری دیشت mehr Sto اور کچھ لگ میرے ہی لگیا یہ تھی جی ان کی ویڈیو اور ساتھ یہ ہے جی ان کا کارڈ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گی بے میں بہت سارے ایسے بزنس ہیں جس میں آپ لاکھوں میں کما سکتے ہیں اس میں سے ایک ریال سٹیٹ پیئے جس میں آپ بہت جلدی لاکھوں بلکہ کیا کروڑا میں کما سکتے ہیں اس میں یہ کہ آپ نے اپنی میند کرنی اور اپنا ٹائم لگانا ہے ریال سٹیٹ میں آپ اس طرح بھی بہت اچھے طریقے سے ارن کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی رشتہ دار ہے وہ اپنا اپارٹمنٹ ویلا یا شاپ کچھ بھی سیل کرنا چاہ رہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس طرح سیل کرے آپ اس کا کونٹیکٹ جو ہے وہ میری فرنڈ سے بھی کروا سکتی ہیں اگر وہ سیل ہوتا ہے تو اس میں 10% جو ہے وہ پروفٹ آپ کو بھی ملے گا اس طرح اگر آپ بہت سارے کسٹمر ان کے پاس لے کے آئیں گی تو ہر کسٹمر پہ آپ کو بھی 10% منافع جو ہے وہ ملتا رہے گا یہ کام بھی اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ لاکھوں میں کم آ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے یہاں پہ موجود ہیں جو پارٹ ٹائم یہ کام بھی کرتے ہیں نو سے لے کے پائنٹ ایک اپنی جوٹی کو بھی کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم یہ والا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کسٹمر دونتے ہیں اور جسے سے کانٹیک کرواتے ہیں یعنی کہ کسٹمر ان کے تھرو ان سے ملتا ہے صرف اس وجہ سے ان کو 10% جو ہے وہ پروفٹ ملتا ہے اگر یہ کام آپ بھی کریں گے تو آپ بھی لاکھوں کیا کروڑوں کم آ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ دوبئی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو طرح سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ اپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی ریڈی نہیں ہوئے اس کے لئے آپ کو کچھ پیمٹ ابھی کرنی ہے اور کچھ پیمٹ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دو ہزارت چوبیس میں جیسے وہ اپارٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب آپ کو ہینڈ آور ہوگا اس ٹائم آپ نے پوری پیمٹ کر دینی ہے کچھ تو آپ کو اس طرح ملیں گے لیکن کچھ اپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ریڈی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے خرید کو اس کو فوراڈ رینڈ پہ لگائیں اس طرح کے بھی آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو آپ میری فرنڈ سے ڈریک کانٹیک بھی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں جی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ